بینا کسی تیاری کے یہاں مت آو بینا کسی تیاری کے اسے مت بولاؤ بینا کسی تیاری کے وہاں مت جاؤ بینا کسی تیاری کے مت کیلو ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنی day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بینا کسی تیاری کے یعنی ہر سنٹینس میں بینا کسی تیاری کے کامل مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سنٹینس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آف ہینڈ آف ہینڈ من بینا کسی تیاری کے آئے کمپلیٹ سٹرکٹر دیکھتے ہیں let me explain don't plus v1 یعنی first form of verb plus object plus آف ہینڈ یہی وہ فرمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding so make sure to watch this video till to end اس ویڈیو کو skip مت کرنا اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا بینا کسی تیاری کے یہاں مت آو don't come here off hand don't come here off hand بینا کسی تیاری کے اسے مت بولاؤ don't invite him off hand don't invite him off hand بینا کسی تیاری کے وہاں مت جاؤ don't go there off hand بینا کسی تیاری کے مت کلو don't play off hand don't play off hand اور آخر میں یہ sentence آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا بینا کسی تیاری کے اسے بات مت کرو بینا کسی تیاری کے اسے بات مت کرو subscribe to English Piers for more advanced English sentence structure thanks man